دوسرے مسلک کے علماء تو بڑی کومن سی بات ہے علم کی بات فائدے کی بات تو جہاں سے ملے لے لینی چاہیے فائدے کی بات تو شیطان سے ملے اس سے بھی لے لینی چاہیے پر ہو فائدے کی بات ہم نے ایک فائدے کی بات لی نہیں ہوئی شیطان سے ایک پورا وظیفہ شیطان سے لیا ہوگا ہے مجورٹی امت مسلمہ اس وظیفے کو ہر رات کرتی ہے آیت الکرسی والا وظیفہ کچھ لوگوں کے لئے یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی اس طرح سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے تین راتوں تک لگاتا ہے اور آپ کے پاس رمضان کا کوئی زکاة کا سارا مال تھا اس میں پلاس مانس کرنے لینے کے لیے آتا ہے مال تو ایک دو دن آپ اسے منع کرتے ہیں آپ نے مال دے بھی دیتے ہیں تیسرے دن پھر وہ آ جاتا ہے تو وہ تیسرے دن آگے کہتا ہے ابو حریرہ آج تم مجھے مال دے دو یہ زکاة کے اندر سے تو میں تمہیں اس کے بدلے میں ایک وظیفہ بتاؤں گا تمہیں بڑا فائدہ دے گا چونکہ اس حاضر رسول دین کے معاملے میں جو فائدے کی بات ہوتی ہے اس کے لیے بڑے بیتاب رہتے تھے انہوں نے کہا اچھا بتا دو تو اس نے بتایا کہ اگر ہر رات آپ سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھیں ساری مکمل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اوپر ایک نگران مقرر ہو جائے گا جو صبح تک آپ کی حفاظت کرے گا اور شیطان آپ کے پاس نہیں پھڑکے گا اگلے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں آذر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو حرارہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں جو میرا آپ کو ملے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص میرے پاس آیا اس نے وہ سارا معاملہ کیا اور اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا اس نے کہا کہ آپ آیت القرصی پڑھو تو ایک نگران آپ کا مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہا ابو حرارہ تمہیں پتا ہے وہ شخص کون تھا آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا صحابی رسول کا جب کسی بات کا پتا نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس کے اندر بھی ایک راز ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں اکیلے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ بڑی راز کی ایک بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرارہ وہ شیطان تھا وہ جو شخص تمہیں تین راتوں سے لگاتار مل رہا ہے وہ شیطان تھا پھر اس سے اگلا جملہ آپ نے کہا یہ قابل غور ہے آپ نے کہا ہے تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کی ہے یہ جو اس نے بتایا نا وظیفہ کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں اور آپ ایک نگران مقرر کر دیا جائے گا تو ہے تو وہ جھوٹا پر اس نے یہ بات سچ کی ہے اور یہ آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں نا صحیح بخاری کھول کے حدیث نمبر دو ہزار تین سو گیارہ نمبر تو وہ دوست جو شیطان والی بات یہاں پہ ہو گئی ہے ختم اچھا ایک بڑی زبردست میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے جو میرے مذہبی جذباتی دوست ہیں اب وہ جا سکتے ہیں کیونکہ یہ شیطان والی بات یہی تک تھی اب اس سے آگے آپ نے یہی پر رہنا ہے جو بڑے کیوریس فیلوز ہیں خاص کر اگر آپ طالب علم ہیں بائیولوجی کے اور آرکیالوجی کے اگر آپ طالب علم ہیں تو ایک بڑی دلچسپ تھیری سائنٹیفک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگو بات بڑی مذہبی دار میرے ذہن میں آ گئی ہے باقی جذباتی میرے دوست جا سکتے ہیں اور اگر کوئی رہنا چاہے تو میں پہلے بتا دوں تھیری ایک ایسے نظریہ کو کہتے ہیں جسے آپ ڈسٹ بین میں بھی پھینک سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھنا آئے تو آپ اسے اگری ڈس اگری کر سکتے ہیں تو آپ نے یہی پر رہنا بڑی مجزار بات سنانے لگو دارون کے نظریہ ارتقاء کو اس تھیری آف ایولیشن کو میں نے کبھی سیریس نہیں لیا نہ میں نے اسے کبھی کوئی لفٹ کروائی انٹل کے ایک واقعہ نہیں گزرتا شیطان والی بات سنائی نا تو اس واقعہ کے اندر بھی شیطان انگیج ہو گیا جس کے وجہ سے مجھے پھر اس تھیریو انٹرسٹ لینا پڑ گیا ایک بند ہے روجر منرو شیطان کا دوست ہے جیسے کچھ رحمان کے دوست ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے ولی کہتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں اسی طرح شیطان کے بھی دوست ہیں اس نے بھی ایک اپنا پیرلل سسٹم چلایا ہوگا لوگوں تک ایکسیس تو اس کی بھی ہے نا کچھ شیطان کے بندے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے اور ان پہ شیطان الہام کرتا رہتا ہے اسی طرح رحمان کے بندوں پہلا رب العزت کے ذات الہام کرتی ہے اور وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو وہ شیطان کا بیسیکلی بند ہے تو آپ اس کے بارے میں ملٹیپل کتابوں کے اندر واقعات مل جائیں گے آپ یوٹیوب کو اگر سرچ سوچ کریں آپ اس کے بارے میں اور بھی بہت سے چیزیں دیکھنے کو ملے گی روجر منرو جو ہے ایکس نیبی میں وہ کہتا ہے کہ جب میری شیطان سے ملاقات ہوئی تو شیطان نے مجھے کہا روجر تمہیں میرے ساتھ دوستی کرنی ہے اور میرے ساتھ دوستی کر کے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا جو چیز تم چاہتے ہو میں تمہیں دے دوں گا تمہیں دولت چاہیے شورت چاہیے تمہیں نام چاہیے میں تمہارا نام عمر کر دوں گا تم میرے دوست بن جاؤ لیکن تمہیں میرے ساتھ اپنا ریلیشن بلٹ کرنا ہے یہ بہت سارا کچھ تو وہ کہتا ہے کہ شیطان نے مجھے بتایا کہ میں نے دارون کو بتایا تھا نظریہ ارتکا دارون کو کہاں پتا تھا یہ جو تھیری اف ایولیشن بھی سے دے کہ دارون عمر ہو گیا اب تک اس کے قصے ہوتے ہیں یہ دارون کو میں نے بتایا تو اس کے بعد بہت بہت بڑے لوگوں کو اس نے نام لیے تو جب میں نے اس پوائنٹ کو دیکھا نا کہ شیطان وہاں پہ کلیم کر رہا ہے کہ دارون کو جو نظریہ ارتکایا وہ میں نے بتایا دار ٹائم ٹرگر ہوا میں نے کہا یار پڑھنا چاہیے اگر اس کا کلیم ٹھیک ہے تو پھر ایک دفعہ اسے غور سے پڑھنا ضرور چاہیے تو میں نے اس دارونیونیزم کو اس پوری جو ہے وہ تھیری کو پڑھنا چروع کر دی ایک دفعہ پھر سے میں آگے پڑھنے سے پہلے کہہ رہا ہوں یہ ایک تھیری ہے اس کے لیے میں ریفننس آرگیومنٹ بھی بلڈ کروں گا لیکن آپ اسے جو ہے وہ ڈسٹویر میں پھین سکتے ہیں ڈس اگری کر سکتے ہیں اگر کچھ جذباتی دوست بھی ہمارے ساتھ یہاں تک آگئے ہیں لیکن اگر آپ طالب علم ہیں اور کیوریس ہیں تو پھر آپ کو بڑا مزہ آنے والا آپ نے میرے ساتھ ساتھ پہنے دی اچھا جی اب جب جناب آدم علیہ السلام کے کیس سٹڈیم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا خاص حکمت کے تحت لیکن وہ زمین پہ کیسے آئے وہ جو پروسس آنا سارا وہ کہیں نہ کہیں گتھی بن باتی ہے وہ سلجتی نہیں ہے کہ آدم زمین سے کس فارم میں آیا بوڈی کی فارم کیا تھی پھر زمین پہ کون چھوڑ کے گیا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ مراج کے اندر تو براک آیا جبرائیل امین کے حکم کے ساتھ وہ بھی ساتھ تھا اور براک بھی آیا اور براک پہ آپ تشریف لے کے گئے اس سے پہلے شک ہے صدر بھی ہو وہ پورا پروسیجر وہ بلکل کلیر کر دیتا ہے لیکن جناب آدم کے ٹائم پہ یہ چیزیں کلیر نہیں ہیں ملٹیپل روایات تو مجھول تھا لیکن ان میں کلیریٹی کہیں نظر نہیں آتی بلکل ایسے جیسے اس سے اگلے سٹپ کے اندر ایک اور کنفیوجن ہے کہ آدم کے سارے بچے جو کہ بین بائی تھے پھر کہا گیا کہ ان کی شادیاں آپس میں کر دو ہم سارے آدم کی اولاد ہیں تو آدم کے سارے بچے جو پہلے تھے وہ تو بین بائی ہوئے نا آپس میں تو پھر ان کی شادیاں کیسے ہو گئیں تو اس میں بھی روایات ملتی ہے کہ جو صبح کے وقت بچے پیدا ہو اس کا شامر والوں کے ساتھ شادی کہا دیا جائے لیکن لوجیکلی دیکھیں ہے تو بین بائی تھے نا لیکن یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کو کم آجائے تو رشتے رشتے ختم کوئی بین کوئی بائی نہیں رہتا تو یہ بھی بات سمجھ آتی ہے لیکن اس کے اوپر بھی بہت سے جو ہے وہ آرگیمنٹس بلڈ کیے گئے ہیں اور ملٹیپل روایات اور بھی ہیں پھر کالبوں والی بھی ایک ہے اور وہ اس سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ روایت لگتی ہے وہ کالبوں والی جو روایت ہے تو یہ بھی تھوڑی سی کنفیون ہے پھر اس میں بھی ایک چیز نظر آتی ہے امہ ہوا کے بارے میں جو کہ ہماری ماں تھی یعنی کہ بنی آدم کی ماں تھی تو پھر پروسیجر تو بلکل سیم رہنا چاہیے تھا امہ ہوا کے طرف پرگننسی صبح اور شام ہو رہی ہے جبکہ آج پرگننسی نو مہینے بعد ہوتی ہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ چینج تو ہوگا ایویویٹ تو ہوگا اچھا چالا پچھلے سب سٹیپ میں واپس آتے ہیں اب کچھ چیزیں کلیر نہیں ہو رہی تھیں کہ آدم علیہ السلام ہمارے اببہ حضور وہاں سے زمین پہ کیسے آئے ہیں کس فارم کے اندر آئے ہیں اور جس فارم میں آئے تھے کیا اسی فارم میں واپس گئے کہ اسی فارم میں واپس نہیں گئے تو یہاں سے سوالات شروع ہوتے ہیں اب جو ڈاروینیانیزم کے ماننے والے لوگ ہیں جو اس کو جو ہے وہ ایک تھیری کے طور پر ایکسپٹ کرتے ہیں ان میں ایک چیز یاد رکھئے گا وہ روح کے وجود کے قائل نہیں ہیں تو آپ نے ایک چیز انسر اس میں ایڈ کرنا ہے اس تھیری کے اندر کہ ایک روح کا وجود بھی ہے جس کے وہ لوگ قائل نہیں ہیں پھر اس تھیری کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں کوئی کلو ضرور ہے اگر شیطان کہیں نہ کہیں گے جو وہاں ہو سکتا ہے کہ ڈاروین نے اس کے اندر اپنی جینئیس سٹی شو کرنے کے لیے قویل بورڈ کے ذریعے پیرا فریز کر دیا ہو اب آپ نے ذرا غور سے سننے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج بھی پورے کا پورا پروسیجر سیم ہے نظریہ ارتقاء جو تھیری آف ایولوشن ہے وہ آج بھی ویسے ہی اپلائی ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی چینجنگز ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حقیم میں فرماتا ہے ایک آیت ہے حل عطا علالانسان پہلا ایسا ہے ہینم من الدہر لم یکن شئیم مذکورہ اس زمانے میں انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شئے نہ تھا آدم علیہ السلام تو پہلے دن سے ہی قابل ذکر تھے تو یہ ایک کونسا انسان ہے جو قابل ذکر شئے نہیں تھا جس پہ ایک عرصہ گزرا ہے کچھ لوگ آرگومنٹ کریں گے کہ جب جنت میں آدم کو پتلا بنا کر رکھا گیا یہاں پہ جانیان وہ بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اچھا ایک ٹائم تو تھا نا جب اب اگر دیکھیں آپ اور میں بھی ایک ٹائم تھا جب قابل ذکر شئے نہیں تھے جب آپ اور میں ایک پانی کا کترہ تھے ذرا غور تو کیجئے ایولوشن تو آج بھی ہو رہی ہے پانی کا کترہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان پہلے یونی سیلولر تھا یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر ہوا ملٹی سیلولر سے پھر اس کی فارمز بدلیں اور ایک لاسٹ وہ نینڈر تھلز نینڈر تھلز ہومو سیپینز اور پھر سیپین میں کنورٹ ہو گیا ایسا ہی ہے نا آج جب اور کریں نا اب یہ سارا پرسیجر آج بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر رحم مادر میں یہ سب ہوتا ہے آپ ایک کترہ ہی تو تھے اور وہ کترہ کیا ہوتا ہے یونی سیلولر سے ملا ہوا ایک کی پھر وہ ملٹی سیلولر آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر ایک انسان کا جو پورے کا پورا پروسیس ہے پیدائش کا وہ کیا ہے غور تو کریں ذرا کہ وہ جب دو مہینے کا رہتا ہے یا ایک مہینے کا رہتا ہے آپ سیٹی سکینز کے ذریعے وہ جو بھی ٹکنولوجی یوز ہوتی ہے وہ تصویروں میں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے کیسے پھر اللہ رب العزت کی ذات خود فرماتی ہے کچھ ہفتوں بعد غالباً چار مہینوں کہ قریب قریب جب ٹائم گزر جاتا ہے قرآن پاک میں بقاعدہ یہ آیت بھی ہے پھر ہم اس میں روح پھونکتے ہیں پروسیجر سیم رہا ہے تو تھیری آف ایولویشن کچھ اس طرح سے تھی کہ اب جو میں تھیری پیش کرنے لگا ہوں بیسیکلی جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو بوڈی تھی جو بوڈی ہے وہ اسی زمین کے اوپر تیار ہوئی ہے کیونکہ تب رحم مادر نہیں تھا اب تو رحم مادر ہے نا ایولویشن ہو رہی نو مہینے تک جا کے جو ہے وہ ایک بچہ ریڈی ہوتا ہے چار مہینے تک جا کے اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتے ہیں ہوتا کیا ہے چار مہینے گزرتے ہیں روح پھونک دیتے ہیں نو مہینے بعد آپ پیدا ہوتے ہیں ہمارا ٹائم گزرتا ہے وہ جو جسم یہی پہ بنا یہ جو جسم ہے یہ یہی پہ بنا ہے اس نے یہی پہ رہ جانا روح جہاں سے آئیے واپس اوپر سے روح آ رہی ہے بوڈی اسی ارث کے اوپر بن رہی ہے اور غور کریں یہی پروسیجر ہر طرف چل رہا ہے آپ یونی سلولر سے ملٹی سلولر ہوتے ہیں آپ ایک کترے سے بنتے ہیں چار مہینے بعد آپ کے اندر روح آتی ہے روح آنے کے بعد آپ پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد آپ یہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں ٹائم گزارنے کے بعد یہ بوڈی یہی پہ بنی تھی اس نے یہی پہ رہ جانا ہے روح اوپر سے آئی تھی عالمی رواست سے نکل کے گئی ان کیس آدم علیہ السلام یہ کہا جا سکتا ہے ڈیس اگری کر سکتے ہو بار بر کینڈ نیک ہوگے بیچ کئی آئین نے جی جذباتی ایک تھیوری آدم علیہ السلام کی جو روح مبارک تھی یا جو بھی فارم تھی وہ آئی تھی اوپر سے بوڈی یہی پہ بنی تھی اور وہ بوڈی بننے میں ٹائم لگا وہ ایویلیویٹ کیا مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں آدم سے پہلے تین ہزار سال پہلے دنیا پہ کیا تھا آپ نے کہا آدم پھر سوال کرنے والے نے پوچھا آدم سے تین ہزار سال پہلے اس دنیا میں کیا تھا آپ نے کہا آدم اس کو ایکسپلین کر دوں نینڈر تھلز نینڈر تھلز ہومو سیپینز پھر ایک اور طرح سے میں اس کو آگیو کر دیتا ہوں جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کہ کیا تو ایسے کو نائب کرے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے گا فرشتوں کو یہ سب کیسے پتا تھا ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کومن سنس اور کومن سنس کے لیے بھی ڈیٹا ہونے ضروری ہے کیونکہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں تھا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا علم تو نے ہمیں اطاع کیا لیکن اتنا بڑا بولڈ کلیم آدم کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی جو سپیشز تھی اس سے ملتی جلتی کسی سپیشز کو انہوں نے زمین پر دیکھ ضرور رکھا تھا جو لرج حدر رہی تھی جو قتل و غارت کر رہی تھی وہ کون ہو سکتے تھے مولا علی کے اسی کول کو ذرا آپ غور کریں کہ آدم سے تین ہزار سال پہلے بھی دنیا پہ آدم ہی تھا میں اس کی تصویر بھی اتار کے بھیجھوں گا اس کول کی آپ کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں ذرا غور کریں آپ کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ آدم سے تین ہزار سال پہلے بھی آدم ہی تھا اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پر جا کے فساد برپا کرے گا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں فرشتوں کے پاس ڈیٹا تو تھا اور اتنا اگزیکٹ ڈیٹا تھا سائنٹیفکل ہم بات کر رہے ہیں سالی بات کو کہ ان سب کے اندر اور بنی آدم میں ایک فرق ہے انٹیلیجنس کا اکل کا سیم صرف ایک فرق ہے ایبلیوٹ تو وی بوڈی بھی ساری ایبلیوٹ ہوئی ہیں وہ تو ہمیشہ ہو رہی ہے گیکھیں ابشی اور طرح کیا جناب آدم کا قد کارٹ اور طرح کا تھا جناب عبراہیم علیہ السلام سے پہلے جو ساری امتیں تھیں ان کی فزیق اور طرح کی ہوگی جیسے قوم آدھ اور قوم سمود تھے تو وہ انسانوں کی بنی آدم میں صحیح سے ان کی اور طرح کی ایبلیوٹ تو ہو رہی ہیں ساری کی لئے لیکن ایک سب سے بڑا فرق تھا وہ تھا اکل کا سوچ کا وہ اور کسی کے بعد نہیں تو سارے کا سارا جو سینایریو ہے وہ آج بھی ویسا ہی لگتا ہے جیسا سیم ہے کہ روح وہاں سے آئی بوڈی یہی پہ تیار ہوئی پھر بوڈی یہی پہ رہا گیا روح واپس چلی گئی اس کے بعد وہ سلسلہ تب سے لے کے آج تک شروع ہے بوڈی یہی پہ تیار ہوتی ہے روح وہاں سے آتی ہے روح ایڈ ہوتی ہے جب بوڈی اپنا ٹائم مکمل کر لیتی ہے موت آنی ہوتی ہے روح نکل کے واپس جانا سے آئی تھی بوڈی یہی پہ بنی تھی یہی برہ جاتی ہے اب وہ جو روجر منرو نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ شیطان نے بتایا تھا اس نے مجھے جو ہے وہ اس بات کے اوپر تھوڑا سا کیوریس کرنے کی کوشش کی دیکھیں قرآن میں اللہ پاک ملٹیپل ٹائم کئی سو دفعہ کہا غور و فکر کرو ہر چیز کو کھول کے اس نے ویسے نہیں بیان کیا جیسے ہم چاہتے ہیں پلیٹیچ رکھ کے اس لئے اس نے کئی سو دفعہ کہا کہ غور و فکر کر لو کہیں نہ کہیں تمہیں کلوز ملیں گے اور جو تھیریز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپروو ہوتی رہتی ہیں ان کے اوپر تنقید آتی رہتی ہے پھر ان کے اوپر نئی تھیری بنتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے آپ کلوز کو جورتے رہتے ہیں تو یہ کلوز جورنے کی میں نے ایک کوشش کی ہے آپ اس کو اوپر اپنی رہے دے سکتے ہیں وہ جو میں نے ایولویشن کی بات کی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی ایک ایولویشن ہوتی ہے ایولویشن تھا اس سے تو بھی سیگریمنٹ نہیں نہ ہے کہ وہ ایک کترے سے شروع ہوتی ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ اپنے اوپر گوھر تو کرو کیا تھے تم ایک منی کا ایک کترہ نہیں تھا جو ٹپکائے جاتی ہے سورہ واقعہ کے اندر تم کیا ہو اصل تھے تم منی کا وہ کترہ ہو جو ٹپکائی جاتی ہے اس سے تمہیں بنایا اللہ نے یہ اللہ کی قدرت ہے ہم ایولویشن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایولویشن ہے ہم اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے صرف اتنا فرق تھا پر جب وہ پھر وہی بات کہ جتے جتے اوہ انگیج ہوئے ہیں نا شیطان آپ اس کسی بھی بات کو اتنا کورے دان میں نہیں پھین سکتے جب تک آپ اس پہ ورہو فکر نہ کریں کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا ہر رات کو تو اس کی کہی ہوئی ہر بات یا تو اس میں شر پہ نہ ہوگا اس بات کے اندر یا پھر کہیں نہ کہیں وہ کلو اس میں ضرور چھوڑا ہوگا کیونکہ انفرمیشنل اور ایکسیس تو اس کے پاس تھی نا تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس تھیری آف ایولوشن کے بارے میں اور جو میں نے آپ کے ساتھ ایک پوری تھیری خاص کر یہ بوچھ رہو بائیولوجی کے سٹوڈنٹ سے اور آرکیالوجی کے سٹوڈنٹ سے اب میں نے بیسک ڈیفرنس ایک ہی کیا ہے نا بیسکلی کہ وہ روح کو نہیں مانتے اس لئے انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ روح کا اوپر سے آنا بوڈی کا یہی پہ تیار ہونا پھر بوڈی کا انگیج ہونا ودو اندرے چلے جانا ٹائم سپینڈ کرنا موت آ جانا بوڈی وہی پہ روح واپس سارا پروسیجر یہی پہ ہو رہا ہے ہر ہر انسان کے ساتھ سیم پروسیجر ہو رہا ہے لیکن ایک ڈیفرنس ہے صرف تب وامب نہیں تھی رحم مادر نہیں تھا کیونکہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے ہیں یہاں پہ وامب مجود ہے رحم مادر مجود ہے اور پھر اس کو اوپر ایک اور بھی قرآن کی ایک آئت ہے وہ آپ سرچ کیجئے گا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کا مخاطب کارکہ کہا اللہ رب العزت کی ذات نے کہ ہم نے تمہیں نباتات کی معنی زمین سے اگایا ہے تو وہ جو یونی سلولر سے ملٹی سلولر ہونا پھر اس سے بھرتے بھرتے کمپلیکس ہوتے ہوتے ایک کنورٹ ہو جانا یہ بھی کہیں نہ کہیں کلوز ملتے ہیں لیکن اینڈ پہ پھر کہہ رہا ہوں ڈس اگری کر سکتے ہیں آپ اسے کونسپیری سی تھیری کہا سکتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا نیا سننا اور اپنے اکل اور غور و فکر کے دارواہ کرنے کے لیے نیا سوچنا بنا ضروری ہے جب آپ کچھ نیا سوچتے ہیں پھر نئی راہیں کھلتی ہیں جسے آپ ٹیکنالوجی کہتے ہیں ان لوگوں نے کچھ کبھی نہ کبھی نیا سنا تھا جس موبائل پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جس لیپ ٹوپ کے اوپر جس کمپیوٹر کے اوپر اسے بنانے میں ایک پوری کی پوری ایونیشن ہوئی ہے دیکھیں اس مقام تک پہنچنے میں بڑے مراحل طے کرنے پڑے ہیں اس موبائل کو لیکن کبھی نہ کبھی کسی نے پہلی دفعہ سوچا تھا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور لوگ ہزاروں میں دور بیٹھے ہمیں سن رہے ہوں گے ہم سے باتیں کر رہے ہوں گے اس نے سوچا تھا کچھ نیا اور اس کے بعد پھر جو ہے اس نے ایگزیکیوٹ کر دیا تو ایک اگر آپ طالب علم ہیں تو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو نئی باتیں ہیں انہیں صرف اس لیے نہ سنا کریں کہ ہم نے اس کو رد کرنا ہے ہم نے اس ردی کی ٹوکری میں پھینک لیں ہو سکتا ہے کہ وہ ساری کی ساری ہیں آپ کے پیرامیٹرز پر پوری نہ بھی اتریں لیکن اس میں اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز کیپ کیچ کر لیا کریں نکال لیا کریں اس میں سے آپ کو بڑی ہیلپ ملے گی ریسرچ اسی کو کہتے ہیں ہمیشہ ہم ریسرچ کرتے ہیں چیزوں کو رد کرنے کے چکر میں کبھی کبھی ایکسپٹ بھی کرنی چاہیے ایکسپٹ کرنے سے آپ کے پاس بڑا ڈیٹا آ جاتا ہے تو اس سے آپ اچھے طریقے سے اسے ویریفائے کر سکتے ہیں اسے پروسس کر کے ایک بہترین انفرمیشن میں ڈھال سکتے ہیں اور آپ اسے ایک آرگیمنٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تو آل بی اگمی کا یہی اصول ہے تو تھیری اف ایولیشن کو اوپر چونکہ بڑی گفتگو ہوتی رہی ہے میں اسے اتنا پریسائز کر نہیں سکا جتنا میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرا خیال ہے کونسپٹ میں نے آپ تک پہنچا دیا یہ اتنا لمبا ٹوپک ہے کہ جس کو اوپر آپ گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں لیکن گھنٹوں آپ سن نہیں سکتے مسئلہ سے لکی ہے تھانکیو سو مچ